پالک ہے موسم سردی شروع ہو گئی ہری سبزی آ گئی اور ماشاءاللہ ہری سبزی میں بہت فائدی ہے خاص کے پالک میں اس میں تو بہت آ رہا ہے اور بلکل میں آسان طریقے سب کو بتاؤں گی بنانا انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا پسند آئے گا تو لائک اور شیئر درم کیجئے سبسکرائب کیجئے فاملی میں شیئر کیجئے ایک لائک ایک سبسکرائب اور ایک لائک کو بندہ بھائی پہلے پالک کی ڈنڈی کاٹ لیں گی پہلے پالک کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کو ڈنڈز ہٹا کے اس کو کاٹ لیجئے ابھی اس میں زیادہ نہیں ہے اس نے ابھی نئی نئی سبزی ہے اس میں بھرپور آ رہا ہے اس میں زیادہ تیل مسالہ مڈ ڈالی ہے اس کو بس بنائی ہے اور میں آپ کو اس کی ریسپی دوں گی پالک اور آلوم ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھئے السلام علیکم میں آپ لوگ ساتھ خیر خیریہ سے ہوں گے اور ہستے مسکراتے رہیے خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دکھ پریشانی نہ آئے جو بیمار ہیں ان کو صحت صحت پندرس کی دے ان کی نوکری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی نوکری دے اور یس پریشانی کے دورس نکالے بیماریاں پتم ہو اور سب چیز نارمل ہو جائے بچوں کے سکول کھول جائیں آفیس ایک کھول جائیں یہ پالک بہت طاقت ہے بہت آئے رہے ہیں اس کو اگر آپ لوہے کی کڑاہی بھی بنائیں گی تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے فائدے میں ڈبل ہو جاتا ہے اس کا فائدہ اگر آپ کو نارمل کڑاہی بناوں گی لوہی کی کڑاہی میں نہیں بنا رہی ہوں لیکن اگر جس کے پاس ہے وہ لوہی کی کڑاہیوں بنائیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ہر چیزیں بہت فائدے رکھیں اس کا جتنا بھی شکریہ دا کروں کم امید ہے سب خیر خیریہ سے ہوں ہمیں 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 چھلیہ پر پہلے کڑاہی رکھی ہمیں بلکل 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 تھوڑی سی تیل ڈالوں گے زیادہ تیل نہیں ڈالیں گے نہ زیادہ مسالہ بس ہو گیا تھوڑا سا تیل گیا اس میں تھوڑی سی خاص چیز ہے اس میں بیتھی کا تھوڑا سا پھوڑن ڈالوں گی میتھی کا تھلکہ پھوڑا سا پھوڑا ڈالوں میتھی بھول کریں میتھی پھوڑا سا ہوں آپ پیاس چلے جائیں موسیقی 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 مرچ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی اور مسالہ بھی جائے بس کھو گیا اور اس میں پالک ڈال دیں پالک سے لگایا اس میں دھنیا جائے گی نہ کچھ اور مسالہ بس ٹماٹر بھی نہیں ڈالنا چاہیے پالک ساگ میں ٹماٹر بھی نہیں ڈالنا چاہیے اس سے پتھری ہونے کا خطرہ رہتا ہے ٹماٹر کے بیش سے سہت کے لئے نقصان ہے پالک چلا گیا اور اس میں آلو ڈال دیں گے اس کو تیز رکھیں گے بس جب پانی دم ہو ہونے لگے گا تھوڑا سا دم بکر دیں گے دم مالا جیسے چھوڑا رکھتے ہیں ایسے رکھے چھوڑ دیں گے چاول دال چاول مسور کی دال ہو چاول پالک کا ساگ اور چٹنی یا چار سے تو بھائی مزہ آ جاتا ہے آپ لوگ کس چیز سے کھاتے ہیں روٹی سے بھی کھائے جا سکتا ہے لیکن بلکل ہم لوگ دال چاول سے کھاتے ہیں روٹی سے نہیں کھاتے ہیں اپنی اپنی پسند ہمارا ساگ بلکل تیار ہو گیا علو بھی ہے پکتہ بھی ہے ہو گیا بلکل آسان اور سمپل آپ لوگ بھی ہیسے بنایا ہے اور پھر کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیسے بنا اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اور ہماری چینل کو سکتا ہے ہماری چینل کو سکتا ہے